بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس اجاز صادق کے خلاف لاہور میں بینرز اور فلیکس لگ گئے مال روڑ کے علاوہ شادمان چیرنگ کراس اور دیگر مختلف علاقوں میں بینرز عویزان کیے گئے جبکہ گڑی شاہو سملہ پہاڑی کلاب سوک اور دھرم پورا میں مسلم لیگ نون کے رہنما کے خلاف پینہ فلیکس بھی لگائے گئے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں بھارتی شہری ابی نندن کے حوالے سے قومی اسمبلی میں متنازع بیان دینے پر سوبہ پنجاب کے ادار الحکومت لاہور کے مختلف علاقوں میں نون لیگی رہنما اجاز صادق کے خلاف بینرز عویزان کر دیئے گئے تفصیلات کے مطابق چند روز قبل پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس وقت انتہائی سنگین صورتحال دیکھنے میں آئی جب مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اجاز صادق کی طرف سے اس سال فروری میں پاکستان کی طرف سے گرائے گئے بھارتی تجاروں اور اس کے نتیجے میں عراست میں لیے گئے بھارتی پائلٹ ابی نندن کی رہائی کے بارے میں ایک متنازع بیان سامنے آیا جس کے بعد سے نہ صرف سیاسی بلکہ اسکری حلقوں میں بھی پور انتہائی تشویش پہ جا رہی ہے اب دیکھا گیا ہے کہ آئی لاہور کی مشہور مال روڈ کے علاوہ شادمان ٹیرنگ کراس اور دیگر مختلف علاقوں میں بینرز عویزہ کیے گئے جن پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف نارے درج کیے گئے بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سبائیدار الحکومت کے مزید علاقوں گڑی ساہو سملہ پہاڑی کلب چوک اور دھرم پورا میں صرف بینرز ہی نہیں بلکہ مسلم لیکنون کے رہنما کے خلاف پینا فلیکس بھی لگائے گئے ہیں دوسری طرف ائر مارشل ریٹائٹ شاید لطیف نے کہا ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اجاز صادق کا بیان سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے جس پر انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ بیان زبان کا پھسل جانا نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھے سازش ہے اس پر کوئی استثناء نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جان بھوچ کر ملکی مفاد کو نقصان پہنچائیں یہ غلطی نہیں بلکہ جرم ہے جس کو اسے بخشنا نہیں چاہیے کیونکہ مسلم لیکنون کے رہنما اجاز صادق نے ایک من گھڑات کہانی بنا کر کہہ دیا کہ ہم نے بھارت کی حملے کے ڈرکی وجہ سے ابی نندن کو واپس بیجا حالانکہ اس میٹنگ میں ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں پاکستان کی ایک ایسی فتح جس پر پوری دنیا کی طرف سے تعریفیں کی گئیں جس کو بھارت خود بھی مان چکا تھا جس کے حوالے سے بھارت کے وزیراسم نریندر موڈی کا کہنا تھا کہ اگر ان کے ملک کے پاس رافیل ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی موسیقی موسیقی